مفتی تارک مسود سپیشل کوئی بندہ آیا بھگانے کے لیے بائیک پہ آ جا تو بندہ کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے اگر تو اس کے ساتھ بیٹھی بائیک پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں اس کے گھر جا رہی ہے میں تجھے روک رہا ہوں ماں کے گھر نہیں جانا اگر تو گئی تو بھائی ٹھیک ہے آپ جب روک رہے ہیں تو اس کو چاہیے نہیں جائے لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کیس ہے کہ آپ اس پہ طلاق محلق کرنا شروع کر دو مجھے یاد ایک دفعہ ہم ٹیکشیٹ میں بیٹھے ہوئے تو ہاکس بے کی طرف جا رہے تھے وہ ٹیکسی والے کو پتہ نہیں تھا ہاکس بے کہاں ہیں وہ نیا نیا آیا ہوگا کراچی میں وہ چلاتے چلاتے اتنا دور اس نے کہا آئندہ میں اس علاقے میں آیا تو میری بیوی کو سات طلاقیں ہیں تو میں نے کہا بھائی کیا جاہلوں والی باتیں کر رہا ہے اللہ کے بندے ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آنا پڑ جائے کوئی مسئلہ ہو جائے فضول کام جہالت سے بڑا عیب دنیا میں کوئی نہیں ہے اپنی تھرک بیوی پہ کیوں نکال رہے ہو کسی کے رشتہ دیا تو اس کو طلاق دوبارہ ہاکس بے گیا تو تو یہ جاہل جہالت کی باتیں ہیں تو طلاق کے لفظ کو ڈشنری سے نکال دو دھمکیاں دینا یہ اچھے خاندانی ہونے کی علامت نہیں خاندانی لوگوں کے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی لڑائی جھگڑے سب جگہ ہوتے ہیں اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن خاندانی لوگ یہ لفظ بہت آخر میں لے کر آتے ہیں اور وہ بھی پہلے خاندان کو بٹھا کے مشورے کر کے اس کے بعد جا کے ایک صاحب کی بیٹی کے لیے میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا فتوہ لکھا سن دو ہزار میں وہاں اس وقت میں نے فتوے لکھنا شروع کیے تو جو پورے ملک میں داک آتی ہے وہ پھر اس کے جوابات لکھے جاتے ہیں تو پہلا فتوہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے کہا میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے فلانے میں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دیا تو میری بیوی کو طلاق ارے تو ویسے ہی منع کر دے کہ آپ مجھے بلکل بھی پسند وہ سننے دوبارہ بلکل بھی پسند نہیں آئے والا آپ ویسے ہی کہہ دو کہ بھائی آپ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے کہ آپ چھوڑو بس وہ وہاں چلا جاتا ہے دماغ پر بلکل بھی پسند نہیں آئے آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا آپ اس کو وہ نئینے لوگ آئے ہیں سنانے دیں یار تھوڑا سا ایک بندہ کسی کے گھر گیا رشتہ لینے کے لیے نا تو لڑکی والوں نے انکار کر دیا نہیں آئے ہوں گے پسند ان کو لڑکا گھر چلا گیا لڑکی کے اببا نے فون کیا لڑکے کو لڑکا تھوڑا خوش کہ یار دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں شاید کوئی امید ہو گئی ہو جی انکل فرمائی ہے بیٹا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے اس نے کہا ٹھیک ہے انکل وہ تو آپ نے اسی وقت انکار کر دیا تھا بیٹا میں ذرا ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا اس کو ہو سکتا ہے آپ کسی کنفیوجن میں ہو کہ میں نے انکار کیوں کیا کچھ خوبی ہوگی آپ کے اندر کچھ خامیاں ہوں گی تو کچھ خامیوں دیکھ کر خوبیاں وہ خامیاں زیادہ تو ایسا نہیں ہے اصل وجہ ہے کہ آپ مجھے بلکل بھی پسند کہیں سے بھی پسند نہیں آئے نہ بات کا اسٹائل نہ کھانے کا اسٹائل نہ آپ کی پرسنیلٹی نہ آپ کی تنخہ نہ آپ کا خاندان اور بچارہ وہ غصہ آنے لگا اس کو کہہ رہے ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں انکار کر دیا لیکن بیٹا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ مجھے کہیں سے بھی پسند نہیں آئے اس نے کہا چلے میری وائف سے بھی بات کر لیں اب اس کو تھوڑی امید ہوگی شہد یار وہ کوئی پوزیٹیف بات کریں فون اٹھایا جی جی انٹی فرمائیے بیٹا میں یہ بتانا چاری تھی کہ مجھے بھی آپ بلکل پسند نہیں ہے کہیں آپ یہ سمجھیں کہ میرے شوہر کو نہ آئے اور مجھے آگئے ہوں تو میں آپ کو اس کنفیوزن میں رکھنا نہیں چاہتی مجھے بھی آپ بلکل پسند نہیں آئے پھر بچی سے بھی بات کرا دی کہ مجھے بھی پسند نہیں آئے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کیوں اس میں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ غلطی سے پہلے کیونکہ بہت لوگ دے دیتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں تو دیکھو غلطی سے پہلے کے اصول کچھ اور اور غلطی کے بعد کے اصول کچھ پہلے تو اصول یہ ہے کہ غلط ہے یہ طریقہ اسلام نے پابندی لگا یہ طلاق مولک کر دینا یوں کیا تو اپنی تھرک بیوی پہ کیوں نکال رہے ہو کسی کے رشتہ دیا تو اس کو طلاق دوبارہ ہاکس بے گیا تو تو یہ جہالت کی باتیں ہیں تو طلاق کے لفظ کو ڈشنری سے نکال دو دھمکیاں دینا یہ اچھے خاندانی ہونے کی علامت نہیں خاندانی لوگوں کے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی لڑائی جھگڑے سب جگہ ہوتے ہیں اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن خاندانی لوگ یہ لفظ بہت آخر میں لے کر آتے ہیں اور وہ بھی پہلے خاندان کو بٹھا کے مشورے کر کے اس کے بعد جا کے تو اصول تو یہ ہے لیکن جب غلطی ہو جائے تو اسلام کیا کہتا ہے کتنا زبردست اصول بیان کیا کہ توبہ استغفار کرو کیا کرو توبہ استغفار اور اب جب ایک دفعہ توبہ استغفار کر لی تو اسلام کہتا ہے اب تسلی اسی میں ہے کہ سمجھو جو ہوا اسی میں خیر تھی یہاں تک فقہاں نے لکھا ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا آپ نے اللہ سے گڑگڑا کے توبہ کر لی تو اللہ نے گناہ ماف کر دیا نا اللہ تو کہتا ہے جس نے گناہ سے توبہ کی ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے پکی توبہ اب بار بار اگر شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے نا کہ یار نہیں یہ تم نے کیا تھا تم نے کیا تھا تم غلط ہو غلط ہو تو شیطان کو کیونکہ اب شیطان پریشان کرے گا نا تو آپ کا پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا کیونکہ جو بات بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بندہ ہی غلط ہوں پھر وہ کسی نیکی کی طرف اس کو موٹیویشن ملتی موٹیویشن نیکی کی جب ملتی ہے جب انسان کو اس کی صلاحیتوں کو کہ بھئی تم یہ کر سکتے ہو تم ایک اچھے انسان ہو معاشرے کے تم بھی اچھے بن سکتے ہو بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچے کو بار بار ٹوچر کرتے ہیں تو ہی سالہ شکل سے ایسا لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا دیکھنا تو بچہ واقعی کسی کام کنی نکلتا ہے بعض دفعہ اببہ نا اپنے بچے کو صبح و شام تانے ہی دے رہے ہوتے ہیں ماں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں میں بتا دوں یہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوتا ہے نا میں بتا دوں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہیں تو بچہ جب یہ سنتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی دنیا میں خام خامے پیدا ہو گئے تو واقعی اس کو بچے کو بھائی تھوڑی حوصلہ وزائی بھی کرنی پڑتی ہے کہ بیٹا یہ غلطی تم سے ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے تم سے امیدیں بہت ہیں بہت سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے تو اس کی خوبیوں کو ہائلائٹ بھی تو کرنا چاہیے تو اب جب گناہ ہو گیا توبہ بھی کر لیا آپ نے ندامت بھی ہو گئی اللہ کہتا ہے میں نے کیا کر دیا معاف لیکن بعض لوگوں کو تقوی کا حیضہ بھی ہوتا ہے تقوی تو اچھی چیز ہے لیکن تقوی کا حیضہ صحت کے لیے بہت نقصان دے وہ خام خامے میں نا بس نہیں ہم سے یہ ہو گیا تھا پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا مطلب تم اللہ سے کوئی چیلنج کر رہے ہو گو یا اللہ معاف کری نہیں سکتا تمہیں تم اللہ کی رحمت سے آگے نکلنے کی یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا اچھی توبہ کر لی پکی سچی مچھی کی ہو گئی بھول جاؤ اس کو پھر بھی اگر شیطان بار بار اس کے وسوسے ڈال رہا ہے تو علماء کہتے ہیں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے بھائی مقدر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا یہ تو ہو کے رہنا تھا بس اور اس کے فائدوں پر غور کرو فائدہ کیا اس سے توازو پیدا ہوئی ہے کہ بھائی ہم اللہ ہم تو اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں ہم تو ہم سے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ان میں اور توازو پیدا ہو گئی نا کیا خیال ہے بعض دفعہ تقوی سے تکبر بھی آ سکتا ہے گناہگار میں تکبر کے چانسز بولو نا کم ہے یہ کیا جا رہا ہے اس میں بولو گناہگار میں تکبر کے چانسز کیا ہوتے ہیں تھوڑے کم ہوتے ہیں بھائی ہماری تو ماضی ایسے گزرا ہم کیا فغر کریں کسی کے سامنے ٹھیک ہے اب بڑے فنٹر بنے ہوئے پھر رہے ہیں لیکن ماضی میں تو ہم سے یہ یہ ہو سکتا ہے اب تو ہم تو کسی فغر ہی نہیں کر سکتے یہ پوزیٹیو اس کا ایک وہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان گناہ مکمل چھوڑ کے نیک پریزگار بن جائیں اللہ ان کو ختم کرے گا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے گناہ ہو اور پھر وہ اللہ سے توبہ کریں گڑگڑائیں یہ گڑگڑانا بھی اللہ کو پسند اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں یعنی گناہ سے توبہ کے وقت جو انسان گڑگڑاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو توازوں پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فنٹر نہیں سمجھتا یہ ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہے تو اب دیکھو شریعت نے گناہ سے پہلے حکم دیا کہ بچو ہو گیا تو پھر اس کے حکام چینج ہے بلکل ایسے جیسے آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں زخمی ہو گئے تو پھر علاج کریں اس کا مایوس نہ ہو کہ یہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ جو لوگ اس طرح کر لیتے ہیں دھر 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 طلاقیں نکال دیں تو پہلے تو ان کو سمجھا جائے گا یہ عمل غلط ہے لیکن اب ہو گئے آئے تو اسی توبہ استغفار کرے انسان اور اسی میں کیا سمجھے خیر اسی میں کیا ہوگی قرآن کہہ رہا ہے بہت سی چیزوں کو تم نہ پسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی تو اب طلاقیں دینے کے بعد فتوہ لے کے بیوی کو رکھوانا اس میں آپ کو بظاہر خیر نظر آ رہی ہے لیکن سمجھ لو اس خیر میں بہت بڑا شر چھپا ہوا ہے کیونکہ یہاں شریعت کے حکم کو توڑا جا رہا ہے تو اب اگر آپ نے شریعت کے حکم کو فالو کیا تو عین ممکن ہے جو گناہ آپ سے ہوا ہے اللہ اس گناہ کی اس حکم کی برکت سے تلافی کر دے اللہ کہے کہ یہ نادم ہے طلاقیں دینے کے بعد لیکن یہ اسلام کے حکم کو فالو کر رہا ہے بیوی اس کو محبوب ہے بچے محبوب ہیں لیکن اللہ کی خاطر یہ جدائی اختیار کر رہے تو عین ممکن ہے شریعت کے اس حکم کو فالو کرنے میں اللہ آپ کے لئے بہت ساری خیریں ڈال دے اسی میں خیر کر دے اللہ تعالی یہ خیر اور شرطو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا تو جو گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا بھی ملے گی اور اس کی انشاءاللہ تلافی بھی ہوگی اور قرآن کہہ رہا ہے وَئِنِ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمٍ جو کام ہو جائے پھر اس میں شریعت کا حکم یہ کہ سمجھو اسی میں کیا تھی خیر تھی خام خام میں پھر رشدار زبردستی جوڑنے کی کوشش کر رہے اور ان کو زیادہ لطاڑا بھی نہ کرو اب ایک آدمی نے اس طرح کر دیا تلاقیں نکال دیں پہلے تو روکو ہو گئی ہیں اب اتنا نہیں بھڑکاؤ ان کو ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیا کیا تم نے اور بھئی اسی میں خیر ہوگی کوئی بات نہیں محبت سے نہیں رہ سکتے تھے اب کوئی مسئلہ نہیں صحابہ کے دور میں بھی تلاقیں ہوئی ہیں تابعین کے دور میں بھی ہوئی ہیں کوئی بات نہیں بھائی یہ رشتہ جیسے آسمان پہ بنا ہے ٹوٹا بھی کہاں ہے آسمان پہ مقدر میں تھا ہی نہیں دونوں کا ساتھ رہنا تو اب ان کو آرام سے الگ کر دو ان کو سمجھاؤ کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا مسافر خانہ ہے کوئی مرنے جینے کی جو قسمیں اٹھائیوی ہوتی ہیں نہیں ہے اس کو ہلکہ لینا چاہیے ہمارا معاشرہ اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے خیر یہاں میں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ اگر کسی نے شراب پی کے بیوی کو تلاق دی تو تلاق بھی واقع ہو جائے گی تلاق کے مسائل میں جتنا اسلام کے ساتھ مزاق اڑایا جا رہا ہے نا میں سمجھتا ہوں اتنا کسی اور حکم میں مزاق نہیں اڑایا جا رہا دو منٹ لگتے ہیں آج لوگوں کو تلاق کے بعد مسئلہ چینج کرنے کے لیے ہمارے کے ریلیٹیف کا فون آیا کہ بھانجے نے تین تلاقی دی ہیں بھی پچھلے ہفتے تو سب مدرسوں سے فتوہ لیا تین ہو گئی ہیں تو مسئلہ چینج کر لیا اور پورا خاندان یا وہ میاں بیوی اہل حدیث ہو گئے اہل حدیث علماء سے گزارش ہے کچھ اللہ کا خوف کرو تمہارے پاس کوئی شخص تلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کروانے کے لیے آتا ہے اسے گلیں مت لگاؤ اس کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے کہ حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے آج تمہیں سمجھ میں آرہے کہ اہل حدیث صحیح ہوتے ہیں ہم نے دیکھا باز خوش ہو رہے ہوتے ہیں گھر گھر جا کے اس کو اور مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں یہ مسئلہ بار بار بیان کرتا ہوں اجماعی ہے اس میں اختلاف نہیں ہے تین تلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اس میں قرآن بھی قرآن نے واضح بیان کر دیا حدیث نے بیان کر دیا بخاری مسلم کی حدیثیں اس میں تمام صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے میں کسی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف سنت دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی تین تلاق کو ایک کہا ہو چاروں اماموں کا اجماع ہے تو تلاقیں دینے سے پہلے سوچا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں زبان سے فوراں چینج مسئلک وہ بھی بیٹھے ہیں میں ٹھپے لگانے کے لئے فوراں چلو بھئی حلال ہو گئی خدا کے غزب سے ڈرو یار تو کام جانی چاہیے انسان کی روح کہ وہ کیا کر رہا ہے حضرت عمر پہ یہ غلط الزام لگا ہے کہ انہوں نے تین تلاق کا قانون بنایا اگر نبی کے دور میں اکھٹی تین ایک تھی تو کیا حضرت عمر کو یہ اتھوٹی تھی کہ وہ تین کو تین کر دیں حلال بیوی کو حرام کر دیں یہ بات ایک پانچویں کلاس کے بچے کو سمجھائیں سمجھ میں آ جائے گی ہمارے اہلی دیس علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آج علم میں عمق نہیں ہے گہرائی نہیں ہے حوالے ہیں حدیث نمبر فلان حدیث کا یہ مطن ہے اتنا آسان معاملہ ہوتا تو لوگ مشتہد کیوں بنتے مدرسوں میں بیٹھ کے علم کیوں حاصل کرتے اصول فقہ کیوں پڑھتے مشتہدین کو فالو کیوں کرتے تو خوب سمجھ لیں یہ اس طرح نہیں ہوتا دے دی اور جا کے اہلی دیس سے فتوہ لے لیا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے گھر اجڑ رہے تو کیا کریں تو خوب اصولیں کی یاد رکھو غلطی سے پہلے شریعت کے اصول کچھ اور ہیں غلطی کے بعد اصول کچھ اور ہیں یہ خوب سمجھ لو اس کو اچھی طرح جب تک آپ سے غلطی نہیں ہوئی تو اسلام آپ کو غلطی اور مسٹیک سے روکتا ہے اکٹھی تین طلاقے دینا غلط ہے یا نہیں ہے بول لو نا بھائی غلط ہے ناجائز ہے سزا ہے اس پہ شریعت میں یہ عمل تو غلط ہے حضرت عمر کے پاس جب کوئی تین طلاقے دے کے آتا تو کوڑے پہلے لگاتے فتوہ بات میں دیتے تھے اس کو تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اسلام نے قرآن نے ڈیورس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ ایک مہینے میں ایک سے زیادہ نہ دی جائے اور اس میں بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے حیز کی حالت میں نہ دی جائے بہت سارے ایک پروسیز ہے اس کا بلکہ پہلی طلاق سے پہلے بھی ایک پروسیز ہے کہ دونوں خاندان بیٹھیں جوڑ کی کوشش کریں وہ تمام پروسیز کو نظر انداز کیے بغیر ایک دم غصے میں آگے دھر 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 فائننگ شروع کر دینا